بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ مصبیحات سبحا لیلہ ما فی السماواتی سے جو سورتیں شروع ہوتے اس کو کیا بولتے ہیں مصبیحات تزبی کے ساتھ شروع ہوتے اور جو سورے تزبی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں وہ کیا ہے گروپ آف سورہ کتنے ہیں سیون ہے وہ سورے جیسا کہ پریویس جب ہم منت کیے تھے وہ کیے تھے سورے جمعہ اس میں بھی تزبی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور آج بھی ہم جو سورے صف کر رہے ہیں وہ بھی تزبی کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں ساتھ میں ہم شیئر بھی کرے تاکہ آپ دیکھ بھی سکے آیتوں کو نحمد نسلی اللہ رسولیہ القریم امم آباد اب یہاں پر جو تزبی کی بات ہو رہی مصبیہات کی بات ہو رہی یہاں پیریڈ آف ریولیشن کیا ہے یہ مدنی سورت ہے اور یہ مصبیہات سورتیں ہیں سیون سورتیں ایسے ہیں جیسے کہ سورت الحدید، سورت الحشر، سورت الجمع اور سورت السف سورت السف سکسٹی ون سورت ہے اور اس میں جو اس کا نام السف آیا ہے وہ کون سے چوہتی جو آیت ہے اس سے لیا گیا ہے جب اللہ کی حمد و سنا اور سورے سف سف مطلب بنانا جو سفیں بناتے نا اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر سبح للہ ما ف السماوات و ما ف الحرد و هو العزیز الحکیم تو اب یہاں پر جو سبح للہ ہی ہے تزبی کی بات ہو رہی ہے تو ساری تزبی اور حمد و سنا کس کے لیے ہیں زمین اور آسمان سبح للہ ہی زمین اور آسمان کی جو تقلید کس نے کی؟ اللہ سبحان اللہ تعالی نے تو یہاں پر آسمان اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تزبی کی ہے اور وہی ہے جو اختیدار کا بھی مالک ہے اور حکمت والا بھی ہے اب یہاں پر جیسے آپ جانتے ہیں نیکس سیشن اسماو الحسنہ کا ہے جہاں پر attributes of اللہ سبحان اللہ تعالی ہے میں کچھ attributes mention کروں گی and after that the most of them will be covered in the next session اور یہاں پر جب تزبی کی بات ہو رہی ایک شخص آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کیونکہ اس سے یہ related ہے یہ صورت سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ صورت سے related واقعات رہتے تو اس کو mention کرنا رہتا تو ایک شخص آکے پوچھتا کہ میں اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا اتنی جیسا دوسرے لوگ پڑھتے تو میں کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لرن کرنا چاہتا ہوں لیکن اتنی مجھے opportunity نہیں ملتی جیسا کہ ہم سب جانتے جب عورت پریگنٹ رہتی میانسٹریٹ کرتی مطلب ایک پریگننسی ڈازنٹ مین کہ آپ عبادت نہیں کرتے what I meant is like you know you get لتھارجک اور آپ ڈائیٹ ہو جاتے آپ پریشان ہو جاتے تو ویسی ہی جب میانسٹریٹنگ رہتے تب بھی تو یہ شخص جو آکے پوچھے کہ میں کیا کروں اتنا قرآن میں نے پڑھ سکتا دیکھیں ہر کسی کا لیول الگ رہتا یا اس کا جواب الگ رہتا یا اس کا ٹائم الگ رہتا in that sense تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلے کہ تم تذبی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت اللہ اور یہ تذبی کیا ہے ایک ایسا ذکر ہے other than you know human beings دوسروں کی بھی تذبی رہتی جیسا کہ plants ہے اس کی بھی تذبی رہتی لیکن we don't understand the تذبی of plants تو تذبی کیا ہے ذکر ہے اور اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا تکمینہ خلوب ہوتا آپ کے دل کو ایک سکون ملتا اور ہم سب چاہتے نا کہ ہمارے دلوں کو سکون ملے ہم یہ خران پڑھنا سیکھنا سمجھنا یہ کیا ہے یہ ایک ہمارے لئے spiritual غزہ ہے تو یہاں پر تذبی کی جب بات ہو رہی یہ کیا ہے ایک spiritual غزہ ہے صبح شام کے دعائیں بھی آ جائیں گے اور specially یہاں پر ذکر کیا رہا جو آپ کبھی بھی آپ ذکر کر سکتے اور ذکر سے آپ اپنی ٹنگ جب موائس رکھتے تو ذکر سے آپ کو بہت سارے فیدے ہیں آپ کے تکالیف ہیں اب دیکھیں ایک special ذکر یہ ہے تاکہ particular place پہ آپ کو تکلیف ہو رہی تو آپ کیا کرتے وہ ہاتھ رکھ کے آپ دعا پڑھتے لیکن یہ ذکر کیا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو کہے تھے جب میراج پہ گئے تھے کہ تم ذکر کرو ذکر کرنے سے plants grow ہوتے جنت میں تو ذکر کے صرف فیدے ہی فیدے ہیں تو ہم چاہتے کہ ہم کسرت سے ذکر کرنے والے بنیں کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے ہم ویسا عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی تذبی کرنا چاہیے اور اللہ کے جو خوبصورت نام ہے وہ اس میں کیا ہے اسماع الحسنہ جو بولتے ہیں یہاں پر جو attributes اللہ تعالیٰ کے عزیز ہے اور حکیم ہے عزیز مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ چاہے تو زبردست ہے وہ پکڑ سکتے لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو ٹائم دے رہے ہیں حکیم ہے مطلب پر حکمت والے ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمایا جاتا ہے یایوہ اللہ زین آمنو میں یہ بھی ساتھ میں شیئر کرتے جاؤ یایوہ اللہ زین آمنو لیما تخولون مالا تفلون اب دیکھیں یہ نا سورے کا کور ہے اس پہ پورا ہماری زندگی بیسڈ ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزارتے تو یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہے اے ایمان والوں لیما تخولون مالا تفلون ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو تو مطلب یہاں پر اب اس میں ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں بہت سارے چیزیں آئیں گے کہ اب جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں but this is interlinked with the following آیا تو کیسا interlinked ہے following آیا سے یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے related ہی بات ہو رہی ہے تو میں وہ بھی آپ کو شیئر کر دوں تاکہ پھر ہم ایک ساتھ دونوں کی تفسیر دیکھیں گے پہلے آیت نمبر سیکنڈ اور تھرڈ میں کیا بتا رہے ہیں اے ایمان والوں تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اللہ کے یہاں بڑی ناراضگی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں اب یہاں پر صرف ناراضگی نہیں کبورتن ہے it's like a big thing in front of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ you are saying something which you are actually not doing it and this is not all right یہ all right نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جب ایمان والوں سے مخاطب ہوتے نا تو ہم بہت alert mode پہ آ جانا چاہیے مطلب یہاں پر بتا جا رہا کہ آپ کے جو words ہیں وہ contradict نہیں کرنا چاہیے آپ کے action سے مطلب آپ جو preach کر رہے ہیں آپ وہ practice نہیں کر رہے ہیں یہاں پر severely reprimand کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو اب ہم سب کی جو ضرورت رہتی ہم advice کرتے ہم چاہتے کہ سب کو advise کرے کہ do good کیا ہم اپنے آپ کو پہلے advise کر رہے ہیں کہ ہم do good کر رہے ہیں اور ایسے چیزیں اللہ سبحانہ اللہ کو پسند نہیں آتے detest کرتے کیونکہ یہ greater hatred ہے اللہ سبحانہ اللہ کے سام نے کہ what you say you actually don't do it تو یہاں پر preach کر رہے ہیں لیکن خود practice نہیں کر رہے ہیں یہ کس کی sign ہے کیونکہ منافق کے 3 signs بتائے جاتے جب وہ وعدہ کرتا توڑ دیتا اور جب اس سے لڑائی جھگڑے پہ آتا تو کتنا جب بات کرتا تو جھوٹ بولتا ہونے اور جب لڑائی جھگڑے پہ آتا تو اس کی زبان خراب ہو جاتی تو وعدہ توڑنا اور جھوٹ بولنا اور باتوں سے پلٹ جانا ایک ایمان کیونکہ 4 سائنس بھی آتے 3 سائنس بھی آتے منافق کے تو اب 3 سائنس میں بولتے کہ ایسا ہو سکتا کہ انسان منافق ایسی کوئی اس کی سائن نہیں ہے even a believer can be منافق جیسا عمر خطاب تھے تو جب منافق کی بات ہوئی تو کیا بولتے تھے کیا میرا نام تو نہیں ہے منافق hypocrite میرا نام تو نہیں ہے تو we have to check ourselves کہ ہم جو preach کر رہے وہ practice کر رہے یا نہیں کیونکہ severely disliked دے اور یہاں پر بتایا جا رہا کہ یہ چیز جو دین ہے یہ جو اس کا ایک title ہے جو نمبر 28 کے جو سورتے ہیں دعوت اللہ مطلب now you have to propagate people towards دین کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کا اختتام ہو رہا قرآن finish ہو رہی complete ہو رہی مکمل ہو رہی تو کیا کرنا ہے مکمل ہو رہی تو کہ جو بات ہم سیکھ لیے کیا وہ اسی طرح ہم پہنچا رہی یا نہیں کیونکہ ہمارے اپر ایک کیا ہے ذمہ داری ہے تو دعوت اللہ جب کریں گے تو جب آپ جو actually learn کرے جو teach کرنے والے ہیں وہ خود practice کر رہی یا نہیں تو وہ چیز یہاں پر بتائی جاری ہے کیونکہ اس کا موضوع یہ ہے پارے کا اور یہ جو سور صف ہے کس طرح فرشتے صف بنا کے ٹھہر دے بنیان مرسوس ایسا جیسا سیسا پلائی دیوار ہیں تو دین کے کام کے لیے sacrifice اور ego نام کی چیز میں رہنا ہے دین کے کام میں مل کے کام کرنا ہے اگر مل کے کام نہیں کریں گے تو کیا ہوں گا سارے چیزیں بکھر جائیں گے یہاں پر ہم کر کے وعدہ توڑنا صرف آپ لوگ یہ مت سونچ کہ کسی سے وعدہ کرنا کسی سے پیسے دینا not that وعدہ can be anything اب جیسا i think most of the people will agree روز کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ چیز لالو وہ چیز لالو this is like you know in a particular time in a particular way some actions has to be taken and some collectively you decide something and you don't do it so you are answerable for that اب یہ نہیں ہے وعدہ پہ پہ وعدہ ایک وعدہ پورانے کریں and you make one more وعدہ and that you breach that آپ وہ وعدہ توڑیں تو you will be answerable for that because we are believers and Allah is addressing to believers تو یہاں پہ جو contradict کر رہے نا action اور words تو we have to check ourselves اور پھر ایک person کو لائے جائیں گا day of judgment میں اور اس کو fire میں hellfire میں throw کریں گے اور اس کے intestines کیا ہوں گے ایسا come out ہوں گے hellfire میں اور انہیں کیسا جائیں گا جو کیا بلتے millstone جو جس کے i don't get the word for the urdu تو اس کو جب وہ round and round پھرتے جاتا جیسا donkey پھرتا تو اس کے intestine نکل کے باہر کھوم رہے ہوں گے کیوں hellfire کے اتراف what was the reason for that اور وہ سارے بکھار جائیں گے what is the reason for that because he was asking other people to do good and forbid the evil what is that لیکن himself کو بھل گئے تو اس وجہ سے it's very important you know gaining knowledge acquiring knowledge یہ تو ایک فریضہ ہے لیکن اس کے بعد make sure کرنا ہے کہ ہم practice کرنا اور اب سمجھ کہ for example کوئی ایک اچھا اپنے پاس whatsapp message آیا کیونکہ آج کل جو چل میں اسی کا example دوں گی یا کوئی اچھا ویڈیو آیا تو first make sure you see that and you understand that پھر اس کے بعد آپ کی خوشی ہے خواہش ہے آگے forward کرو پہلے خود سمجھ اور پھر اس کے بعد sharing sharing is scaring of course it is لیکن do we really understand ایسا نہیں کہ آپ دیکھے بھی sometimes کیا ہوتا نا ویڈیو ہو یا کوئی message ہو starting کا تو آپ کو صحیح دیکھتا پھر آگے جب جا کے آپ دیکھتے نا وہ message incorrect رہتا یا تو حدیث نہیں رہتی مفہوم رہتا incorrect بات رہتی even ویڈیو بھی بازخت صحیح نہیں رہتا اب آپ دیکھیں ایک آپ خیر پہنچانے والے بننا چاہ رہے آپ آگے سے آگے خیر پہنچانا چاہ رہے اب کیا ہو گیا وہ شر کی بات ہو گئے we don't want to spread شر we want to spread خیر تو یہاں پر جو دو آیتیں ہیں it's very important صورت صرف کر رہے ہیں آیت نمبر دو اور تین اس میں ہم یہی لرن کرتے کہ ایک واقعہ آتا جس میں بتایا جاتا کہ عبداللہ بن عمر حدیث ہے جس میں بہت چھوٹے بچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ سلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی ماں ان کو بلاتے کس عبداللہ بن عمر کو کہ تم ادھر آؤ میں تم کو کچھ دیتی ہوں بچوں کو بہت زید کرتے تو ہم کہتے کہ تم ادھر آؤ میں کچھ دیتی ہوں تو پر 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 پوچھتے کہ تم کیا دینے والے ہے تو کہہ رہے تھے کچھ دینے والے ہے تو کہتے اگر تم نہیں دیتے کچھ بھی تو یہ کذب جھوٹ لکھایا جاتا تو we have to be careful کہ ہم جو کہ رہے ہیں کیا ہم وہ کرنے والے ہے یا نہیں تو فالس پر پر نہیں کر نا ہے تو most of the family life بھی کیوں affect ہوتی it's not خالی دین کا کام affect of course this is literally about دین کا کام and also we have give you the time weekend آتا پھر آپ اپنے classes میں بزی ہو جاتے especially classes یا ایسی بات کیوں کر رہے کیونکہ what actually like I also go through certain things I want to share those things so that I can relate those things with my other sisters تو ہوتا کیا جب ہم وادا کر لیتے لیکن actually اس کے لئے کام اب کیا عمر بن قطاب اور ابو بکر صدیق کے بیچ میں کوئی difference of opinion نہیں ہوتا تھا جو سور حجرات کے آیتیں نازل ہوئے تھے کیونکہ دونوں کی آواز اتنی زیادہ ریز ہو گئی تھی ان کا pitch ریز ہو گیا تھا ان کی frequency بڑھ گئی تھی in front of Prophet صلی اللہ محبت کیا ہے دل میں ایک جگہ دینے کی بات ہے دل میں جگہ کب آتی جب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے محبت کرتے sometimes کیا ہوتا کئی ایسے لوگ ہیں جس کے سالوں سے کام کر رہے کبھی ان سے ملے بھی نہیں دیکھے بھی نہیں لیکن ان سے محبت رہتے کیوں کیونکہ اللہ کے لئے تو ویسی ہی عمر خطاب اور ابو بکر ساتھ کام کرتے تھے آواز اونچی ہو گئی پھر سورہ نازل ہوا اور بتایا گیا کہ نئی بھائی تم ایسا آواز زور سے نہیں بات کر سکتے پروفیٹ صلی اللہ علیہ کے سامنے آپ رہی وائز رہی رہی تو ہم بھی ایک دوسرے سے یل کر چی بات نئی کر نئی جب ہم کالیکٹی کام کر رہے ہیں وی ہم جب وعدہ کر رہی تو وعدے کو ہم توڑ نہیں سکتے اور باتیں ہو رہے ہیں تو کذب نہیں کر سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے اگر کوئی چیز ہو سکتی انسان ہے what I learn from my parents they used to maintain a diary they should they will be writing each and everything یہ date کو یہ ہوا یہ date کو so still I know everything is gadgets and everything تو آپ اس میں بھی use کر سکتے ipad ہے phone آپ date کے ساتھ time کے ساتھ آپ notes لکھ لے سکتے this is the thing this is this happened it's not کہ صرف ہم جو لکھ رہے ہیں کہ transaction کر رہے ہیں تو لکھ رہے نہیں وعدہ is most important اور frankly speaking میرے لئے بہت important رہتا کہ اگر کوئی وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے اور یہ بہت زیادہ important بات ہے it values a lot کیونکہ آیت السلاسہ منافقہ تین جو دور دور بھی نہیں جانا چاہتے کہ ہم کوئی promise کر رہے ہیں اور اس کیوں وہ promise کو ہم fulfill نہیں کر رہے ہیں تو کیسا ہو سکتا کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر کس category میں آرہے ہیں we have to check ourselves کہ ایسا اگر ہم وعدہ کر وعدہ خلافی کرنا جھوٹ بولنا اور لڑائی جھگڑے پہ آگئے تو بطمیزی کرنا دیکھیں بطمیزی میں لوگ کیا سمجھتے مالوں کہ particularly words بطمیزی can be anything silent بطمیزی ہو سکتی جیسے بچوں کو بچوں سلام کرو بچے کیا بڑے 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 سلام نہیں کرتے like you know I'm talking about in certain countries there is a kind of thinking کہ چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کرنا بڑے they never do the salam تو silently بھی کچھ بھی ہو سکتا silently بھی بطمیزی ہوتی اور verbally کیسا ہو سکتی کہ آپ بہت زور سے بات کرنا بطمیزی کرنا یہ چیزیں dislike ہے یہ چیزیں پسند یہ جو چیزیں نہیں کرنا ہے لیکن کیا چیزیں کرنا ہے کیا چیز کرنا ہے to make اللہ سبحانہ اللہ happy let's see that ian number four onwards inna allaha yuhib allazina yuquatiluna fee sabbili allahi safran karen na hum bunyan un mersoos اب یہاں پر بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفے بنا کر لڑتے ہیں اب یہاں پر کیا ہے بنیان مرسوس کیا ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح جیسا ذلخر نے ان کے واقعے میں دیکھتے کہ وہ ایک دھات رہتی جو ڈالتے جس سے کیا ہوتا پورا دیوار صحیح ہو جاتی تو ویسی ہی ایک فرملی ایسا مل کے کام کرنا جس میں کوئی آپ کو رفت نے دکھ رہا اس میں کوئی ایسی کمی نے دکھ رہی they are so close it's like one structure it is impossible to break them like you know عمر خطاب جب خلیفہ تھے he was leading the people in prayer اور ان کے پیچھے لوگ رہتے تو کیا ہوا تھا اتنے ٹائٹ اور اس طرح صفے بنا کے نماز پڑھ رہے تھے ایک شخص عمر خطاب کو سٹیب کرے اور رن ہوگے تو پھر کیا ہوا وہ روز اتنے فرم اور سٹرانگ تھے گیپ ہی نہیں تھا اس کے بیچ میں تو he was trapped and he stabbed himself to death وہ پرسن نہیں تو کیسے روز بنانا ہے ایسے روز بنانے کے لئے ایک determination چاہیے اور یہ ہم کوشش کرتے جب نماز کے لئے جاتے what's the reason ہم جو پیچھے بیٹھ جانا چاہتے کہ اچھا جلدی سے میں یہاں سے نکل کے چلے جاؤ اچھا ٹھیک exception ہو سکتا چھوٹے بچے اور ان کے لئے بھی ایک الگ جگہ رہتی اور چھوٹے بچے والوں کو بھی تعلیمات دینا چاہیے کہ بچوں کو گودھ میں اٹھا کے نماز پڑھ سکتے اور دوسرا premises ہے ان کے وجہ سے دوسروں کو disturb ہوتا وہ الگ ہے یہاں پر بات ہو رہی normal scenario کہ آپ پردہ کرنا چاہیے آپ تھوڑا پیچھ ہے رہے ان that is understandable but not in the you know make it a habit تو یہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایک چیز آنا اور جو صفیم بنانا ہے جب اگر کسی کا پیر بھی اگر feet بھی touch ہو گیا تو you feel bad برا ماننا شروع کر دیتے gap نہیں رہنا ہے شیطان بیچ میں آجاتا لیکن کیا ہے اس سے ہم یہ سوچتے نہیں میں AC کے پاس کھڑے رہنا چاہer ہوں نہیں بہت تھنڈا ہے میں heating کے پاس کھڑے رہنا چاہer ہوں کیا اللہ کے حکم سے زیادہ ہے سفن کا دیوار سے زیادہ ہم حدیث میں آتا دی آف جج میں جو سٹرائی ہارٹ کرے سب سے زیادہ سپیریئر کون رہیں گے جو جیہاد کرے جو سپیریئر رہیں گے اور ان کے روز میں انہوں آگے رہیں گے بکوز یوں یوں فیسنگ دا اینیمی سٹا دنگ ان فرنٹ روز ویتاوٹ پیئنگ اینی ہیڈ کتنی بڑی بات ہے اور پھر انہوں مارٹر بھی ہوگئے سمجھے کہ انہوں شہید ہوگئے سو صحابہ اکرام کے ایسے کئی واقعات ہیں جس میں پروفیٹ صلی اللہ شہادت کی بات ہو رہی دین کی بات ہو رہی یہاں پر سپیشل ہی سفے بنا کی بات ہو رہی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت گیپ نہیں چھوڑنا لیکن ڈیو ٹو سم ریزن ہوا تھا کہ حالات ایسے ہو گئے تھے وائرس کے وجہ سے اب وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بریفلی فیس کرتے انیمی کو وہ کیا ہے اللہ خوش ہوتا ان کے پر ہستا اللہ ہستے اور ان کے لئے غرفہ ہے چیمبر سے جنت میں اور ہم سب جب جا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے آسان حساب لے تو ہم حاسب نہیں حساب یسیر تو ہم کو کیا کرنا ہے کیا ہم کو جانا ہے وار میں فائٹ کرنا نہیں یہ آج جو آپ کلاس میں ہیں یہ نفس جہاد ہے اور یہ آپ کی خوراک ہے آپ کیا کر رہے ہیں کھانا پینا even though it's a weekend but still you want the spiritual غزہ آپ اپنے نفس کو satisfy کیسا کر رہے ہیں خوران سن کے sometimes it happens کہ آپ پورا دن بغر کھائے پیے رہ سکتے لیکن بغر خوران پڑھے نہیں رہ سکتے بغر دین کی بات سنے نہیں رہ سکتے ایک انسان completely اللہ پہ توقع رہتا dependent رہتا تو ہم اس سے کیا سکھے ایک organized اور disciplined fashion میں ہم کام کرنا چاہیے especially when we are working together for the sake of اللہ commitment کیا ہو نا چاہیے ہمارے دل میں ہو نا چاہیے دین کیا require کرتا discipline require کرتا randomly چیز کرنا نہیں ہے ایک دن دن پیچھے اٹھ گئے تین دن چار دن پیچھے ہو گئے non serious attitude اللہ کو پسند نہیں ہے determination ہو نا چاہیے complete ایک جب ہم وعدہ کرتے اللہ سبھان اللہ سے کسی کے لیے کوئی organization کے لیے کوئی institute کے لیے ہم کام کر رہے چاہے کوئی بھی parties آجاؤ کوئی چیز آجاؤ ہمارا commitment first کیسا رہتا کہ پہلے دین کے کام 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 even make your family understand that and الحمدل اللہ میں دیکھی family بھی understand کرتی and also جو especially جو kitchen کے کام رہتے گھر کے کام what you call it becomes so easy sometimes اتنے کم time میں ہر چیز بن جاتا کیونکہ اللہ سبھان اللہ تاللہ کے راستے پہ آئیں گے تو اللہ will make things easy but you have to be have the firm determination اور یہ کیسا ہونا چاہیے ایک brick کے اوپر دوسری brick رہتی ایک brick نکالتے نا پورے bricks collapse ہو جاتے پورا جو کام ہے نا upside down ہو جاتا تو ایک اچھا مل کے کام کرنے کیا ہے ایک uniqueness ایک togetherness اور اس میں ایک کام میں خوبصورت خوبصورتی آتی اگر وہ چیز نہیں ہے تو اب پھر کیا کر سکتے جس طرح اللہ سے محبت کرتے رسول سے محبت کرتے ایک دوسرے سے محبت کرنا اور معاف کرنا درگزر کرنا دین کا کام کنٹی اگر آج ہم کام کرے یا نہیں کرے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ تو غنی ہے کوئی بنانا ایسے صفحے بنانا جیسے کہ اس کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے تو ویسے ہی جب اللہ سبحان اللہ فرماتے لیما تخولون ما لات فلون تم وہ بات کیوں کہتے جو تم کرتے نہیں اب آگے کے آیت میں عیسی علیہ اسلام کا واقعہ تھا اور پھر رسول اللہ کا نام آیا ہے احمد اس بارے میں بات آتی لیکن کیونکہ اس میں اتنے زیادہ details ہے اتنے زیادہ وہ ہے تو اس میں نہیں چاہتی تھے کہ just to fulfill that just we complete it we just don't want to complete it we want to give the quran because this is the time we take out the time اور ہم یہ time نکال کے ایک اپنا وقت لگا رہے تو کیا چیز ہے اس میں two important things کیا ہے ایک چیز جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ does not like ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لائک ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اللہ یونیٹی ٹوگیدھر سٹرانگ دس وی اگر کوئی انسان اگر پیچھے ہٹ جارا دین کا کام نہیں رکھتا کیونکہ آگے اس میں آیتیں آتے جس میں بتا جاتا کہ ہم ایسی تجارت کرنا ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ بی حمد نشد واللہ اللہ